اسلام علیکم ناظرین رائٹ آف ایکسس ٹو انفرمیشن کے پروگرام اور رائٹ سی وی کے ساتھ طاہر محمود خان آپ کے سامنے حاضر خدبت ہے ناظرین اچھی خوراک اور حفظان سیر کے اصولوں پر مشتمل بیلنس ڈائیب حاصل کرنا ہر شہری کا بنیادی حکومت میں شامل ہے اور ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خوراک پہنچانے کے تمام ذرائع انسانی زندگیوں سے نہ کھیلیں اور ان کو تمام تر بیلنس ڈائیب کی ضروریات مہیا کریں اسی سلسلے میں ہم نے ایک جڑوہ شہروں میں مختلف امپورٹنٹ فوڈ چینز مشہور فوڈ چینز لوگوں کو پسند آنے والی فوڈ چینز کا ہم نے دورہ کیا اور وہاں کی تفصیلات مختلف اپیسوڈ کی شکل میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم عوام کے سامنے پیش کریں گے گزشتہ روز ایک انتہائی اہم فوڈ چینز جو راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے فوڈ سٹیڈ میں واقع ہے وہاں پر ہمارا جانا ہوا اور وہاں پر مجھے دیکھ کر انتہائی اپنے مہمانوں کے سامنے شرمندگی کے احساس کر ہوا کہ وہاں پر مکھیوں کی موجودگی ہمیں نظر آئی سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ ویڈیو آپ کو دکھائیں جس میں ہم جتنی بھی اس کی مکھیوں کی موجودگی تھی تاکہ ایک ڈاکیمنٹل پروف ہمارے لیے اور ہمارے اداروں کے لیے موجود رہے کیونکہ کہا جاتا ہے اکثر کہ صحافی حضرات جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہو یا ذاتی چپٹلش کی وجہ سے وہ اپنے غصے کو اتارنے کے لیے وہ مختلف فوڈ چینز کا رخ کرتے ہیں اور بات بجائے اس کے کہ اپنی غلطی ماننے وہ جو شخص اس کا کلپرٹ ہوتا ہے کہ جس پر الزام ہوتا ہے وہ صحافت کو ہی مورد الزام تھیراتا ہے ناظرین اگر ہم فوڈ کی جزیات پر جائیں فوڈ کی کانسٹیچوئنٹس پر جائیں اور جو کارسینک اور دوسرے قسم کے بیکٹیریل فنگل الگل اور مختلف پروٹوزونز اور جتنی بھی کالونیز ہیں جتنی مجراسیموں کے بہت بڑی رینج ہے کائنات ہے اس پر ہم کوشش کریں گے کہ اسی ایک پروگرام پر تفصیلی روشنی ڈالیں اس وقت ہم موجود ہیں اہم فوڈ چین پر ہم گئے اور وہاں پر مکیوں کی موجودگی ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں بھی کچھ بھی کریں قرآن مجید کا ایک لفظ ہے فتح بیانو تحقیق کر لیے کرو تحقیق بہت ضروری ہے آپ کی سٹوری کو ایک مستحکم ٹھوس اور اس کو ایک اچھی شکل دینے کے لیے اور معاشرے کی صلاح و فلاح کے لیے تحقیق بہت ضروری ہے انفورچنیٹلی ہمارے جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں یا جتنے بھی سوشل میڈیا ریلیٹڈ ادارے ہیں یا کوئی بھی ایسے لوگ ہیں جو اگاہی فراہم کرتے ہیں بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں میں کسی صورت کسی کوئی میرا ارادہ تنقید بڑا ہے تنقید نہیں میرا ارادہ صرف تنقید بڑا ہے اصلاح ہے ہم بات کر رہے تھے مکھیوں کی موجودگی کی تو ہم گئے ہم نے دیکھا اردگرد کا ماحول کا جائزہ لیا تو دیکھا گیا کہ فوڈ سٹیڈ کی انٹرنس پر جو لٹر ہے یا جو ڈسٹ بنز بڑی موجود ہے اس کو خالی نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے تمام جو وہاں کی فوڈ چینس تھی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ساری ملکے اس کی سوائی کرتے کیونکہ ان کا اپنا گھر ہے ان کا اپنا کاروبار ہے ان کی روزی روٹی ہے ان کے بچوں کی روزی روٹی ہے اس کے لیے وہ کام کرتے اور اس کو صاف کرتے پوشش کرتے مکھیوں کی موجودگی نہ رہے مکھیوں سے پھیلنے والے جراسین بہت بڑی اس کی بھی ایک چین ہے اس میں بھی آپ سے تفصیل سے بات کریں گے آج صرف جگہ پر ہمیں سینٹرک رہیں فوکس رہیں ایک جگہ پر مکھیوں کی موجودگی کیوں تھی وہاں پر سب سے پہلے وہاں پر بہت ساری بیکٹیریل کالونیز کی موجودگی تھی اور اس کے بعد ہوتیل کے باہر صفائی اس طرح کی موجود نہیں تھی جس طرح کی صفائی ہونی چاہیے تھی یا مختلف قسم کے ڈیوڈرنٹس وغیرہ یا خوشبویں وغیرہ پھیلا کر یا اے ریفریشنرز وہاں پر چھڑک کر یا آپ اس کی سپریے کر کر یہ لوگ سمجھتے ہیں محول اچھا کر لیتے ہیں مگر ہم اگر کوئے کے اندر سے گندگی نہیں اٹھاتے اور باہر سے ڈول نکال کر پھینکی جاتے ہیں تو کیا کوئے کی گندگی دور ہو جائے گی ہمیں وہ چاہیے تھا بلکہ اس چین کے مالکان کوئی چاہیے تھا کہ وہاں سے وہ گندگی اٹھاتے اور وہ مکھیاں وہاں پر موجود نہ رہتی دکھتا ہے دل بہت میں یقین کریں خون کے آسور ہوتا ہوں جب میں اداروں کی طرف سے ایک ان کے فرائز سے عدم توجہی دیکھتا ہوں فود آتھارٹی اس کا کام کیا ہے عوام کو بنیادی حفظان سہت کے اصولوں پر مبنی اور تمام خوراق کی روازمات پوری کرنے والے ادارے جو ہیں وہ مل کر اس خوراق کو بہترین کریں مازد کے ساتھ جو ان کے پاس اکیوپنسی ہے یا جو ان کے پاس ایسے عملہ موجود ہے وہ عملہ کہیں نظر نہیں آتا فود انسپیکٹرز نے ایک وقت میں بہت راج کیا اور خوب عیش کی اب بھی میرا راول پنڈی میرا اسلام آباد یہ جڑوان شہر جہاں پر ہم نے ہر فود چین کی تحقیق کی ہمیں کہیں بھی اس ادارے کی رٹ نظر ہوئی آئی ہر جگہ یہ سٹیزن جس کا ایک رائٹ ہے اتین خوراق حاصل کرنا اپنی خوراق حاصل کرنا اس کو کہیں نہیں نظر آئی ناظرین تہتر سال بزر گئے ہیں اب ہمیں سوچنا ہوگا اب ہمارے ادارے کے لوگوں کو کام کرنا ہوگا ہمارے اداروں کے اوپر جو ادارے موجود ہیں جو اداروں کی قدلی چیک کرتے ہیں انہیں بھی دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی ادارے کی اہلیت ڈیلی ویکلی مدلی اور ائرلی ویسس پر کی جائے اور وہاں کے افسروں کی تکرلی تبدلی اور ان کی جو اعزاز کو اوپر لے کے جانا یا ان کی ترقی وہ تمام تر ان کی ایفیشنسیز کو سامنے رکھا جائے آپ مناظر کیجئے یہ ویڈیوز اور اس ویڈیوز کے بعد ہم نے اس مقامی جو ہوتل تھا یا فوڈ چین تھی اس کی طرف سے ٹیکسز پر مبنی وہ بل بھی آپ کے سامنے رکھا ہے ہمارا کام ہے مسائل کو آپ کے سامنے لے کے آنا ہم امپلیمنٹیشن آتھارٹی نہیں ہیں جو امپلیمنٹیشن آتھارٹی ہیں ان کے سامنے میری دست بستہ عرض ہے کہ خدا را میرے ملک کو بچائیے میرے ملک کے اداروں کو سیب کیجئے اور میرے ملک کے رہنے والے لوگوں کو جو ان کا جائز حق ہے خوراب کوئی بنیادی حق ہے وہ ضرور دے اور کوشش کریں کہ اپنے تمام دائرہ بھار اور حدود کے اندر رہتے ہی ہیں صرف پاکستانی بنیں اور پاکستان کے لیے کام کریں آئیں ویڈیوز دیکھتے ہیں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہمیں اپنی آراز سے اگاہ کیجئے گا اگلی بار نئی جگہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ خاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو دیکھیں